سلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کو آپ کی کلاس میں اردن کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم نے حقائط کا جو چپٹر ہے اس کا بکور کرنا ہے پیش نمبر ہے 32 لفظوں کے معنی لکھیں یہ ہے آپ کا question number 2 مسلحت بہتری اس کا معنی ہے نہ زیبہ نہ مناسب برعکس مخالف یا الٹ مسیبت اس کا معنی ہے دکھ یا برا وقت نیک فطرت اچھی عادت بدفطرت بری عادت والا سٹوڈنٹس question number 3 ہے درست کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے cross کا نشان لگائیں ایک مثال دی گئی ہے بے بس قیدی نے مایوسی کے عالم میں بادشاہ کو دعا دی یہ ہے cross پہلے وزیر نے سچ بولا تھا cross دوسرا وزیر بدفطرت تھا سہی بادشاہ نے قیدی کو ماف کر دیا سہی مسلحت والا جھوٹ فساد پھیلانے والے سچ سے بہتر ہے سہی سٹوڈنٹس question number 4 ہے متضاد الفاظ کو آپس میں ملائیں نیک فطرت بدفطرت مایوسی امید مایوس پور امید مناسب نامناسب نازیبہ زیبہ ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آپ کا حقائد چپٹر نمبر کا حقائد جو ہے وہ چپٹر اس کا question number 5 page number 33 درست جواب پر ٹک لگائیں شیخ سادی کا تعلق کس ملک سے تھا ایران سے گلستانی سادی کس زبان میں لکھی گئی تھی گلستانی سادی سٹوڈنٹ ایک کتاب کا نام ہے یہ فارسی زبان میں لکھی گئی تھی فردان کا تعلق کس ملک سے تھا ایران سے question number 6 ہے پہلے کالم کے جن الفاظ کا دوسرے کالم کے جن الفاظ کے ساتھ تعلق ہیں انہیں آپس میں ملا دیں ایک مثال دی گئی ہے جب انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو زبان دراز ہو جاتا ہے number 2 ہے بادشاہ کو اس قیدی پر رحم آ گیا اس نے اس کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا وزیر کی بات وزیر کی اس بات پر بادشاہ ناراض ہوا دوسرا وزیر بدفطرت تھا student آپ کے یہ question complete ہو گئے ہیں آپ نے اسے اپنی book پہ نیٹ جو ہے نا وہ حل کرنا ہے شکریہ بادشاہ ن pun معیم بادشاہ ڈیناو 분 موسیقی